آنچل تھوڑی دیر پہلے سبرمنیم سوامی سے بات کی تھی انہوں نے کس طرح سے اس فیصلے کو لیا آئیے یہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو بھائی ساتھ اس وقت ڈاکٹر سوامی موجود ہے ڈاکٹر سوامی یہ جاننا چاہیں گے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سرکار پھولی نہیں سمان رہی بہت خوش ہے لیکن آپ بھگوت گیتہ میں آپ کہتے ہیں خود ہی کہتے ہیں وشواس رکھتے ہیں اب آپ کی کیا رنڈ نیتی رہنے والی ہے میں نے تو کہہ دیا ہے ساروزینک پریس کانفرنس میں کہ سکوٹ کا جو سارا ججمن پڑھ کے میں دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے جس بات پر میں نے جوڑ دیا اس کو ہی انہوں نے ڈیل کیا ہے یا اور کچھ ڈیل کیا جو پڑھا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ سوامی نے صدنی کیا کہ ایک اپرادک منشاہ سے چیدمرے میں کام کیا اور راجہ سے اس نے صدی کی میں نے کہا کہا کہ ایسا اروپ لگائے نہیں میں نے میں نے تو سیدھا اروپ لگائے کہ راجہ چیدمرے میں مل کر کے فیصلہ کیا یہ مان لیا سپریم کورٹ نے بھی مان لیا ٹرائل کورٹ نے بھی مان لیا اب میں نے کہا اس فیصلے سے راشتر کا نقصان ہوا ہے اور یہ سیکشن تھرٹین بریکٹ ون پارٹ تری پارٹ دی پارٹ دی اس کے انصار ہے اور راشتر کا نقصان ہوا یہ تو سپریم کورٹ خود مانتی ہے کیونکہ میری دوسری یا چکاکورٹ انہوں نے لائسنس کینسل کر دی تو اس پر انہوں نے کیا کہا یہ میں ججمن پڑھ کر ہی کہہ سکتا ہوں جو چار پڑھنے پڑھیں اس میں ہے نہیں اور یہ نہیں سارا ججمن میں ہے نہیں تو میں دوبارہ جاؤں گا اور ریویو مانگوں گا آپ سے یہ جانا چاہیں گے آپ یہاں پر ایس ایل پی میں آئیتے ہیں نچلی عدالت کے فیصلے کے خلاف اور نچلی عدالت نے آپ نے یہ بھی مانگ کی تھی کہ انہیں کو اکیوز بنایا جائے کیونکہ سپیکٹرم کی جو پرائسنگ کا ماملہ اس میں پوری طرح سے راجہ کا سادھیت اچھیدام ہی آپ کی آلیگیشن ہے ایسے میں کچھ پر کہاں جو سپریم کورٹ نے بولا ہے کچھ نہیں بولا ہے اس پر انہوں نے سکار کیا کہ دونوں نے مل کر کے فیصلہ کیا لیکن کورٹ نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ چھدام برم کے خلاف آپ نے کوئی ایسے دستاویز نہیں دی جس میں پرکیونیری گیم اور عدیوز اپا میں نے کہاں کہاں روپ لگایا آپ تو پڑھتے نہیں ہیں یہ بات فیصلے میں کہی گئی ہے وہی تو میں کہا رہا ہوں اسی لئے میں فیصلہ کا ریویو مانگ ہوگا جب میں نے کہا ہی نہیں وہ فیصلے میں کہا تو یہ بھگوان کا واقعہ ہو جاتا ہے کورٹ بھی گلتی کر سکتی ہے ان سے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ یہ تھے ڈاکٹر سوپریمانیم سوامی جو بتا رہے تھے کہ وہ ایک بار پھر سے اس مامنے میں پنر وچار یاچکہ داخل کریں گے کیونکہ انہوں نے جو تتھر سامنے رکھے تھے شاید ان پر کوٹ نے ڈیل نہیں کیا ہے لیکن پورا فیصلہ پڑھنے کے بعد ہی وہ اس نڈنے پر پہنچے گئے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سکریم کوٹ میں ڈاکٹر سوامی نے چدامدہم کے ہی خلاف ابھی اور دو مامنے لمبت پڑے ہوئے ہیں یعنی کہ کم سے کم ٹو جی کی جو ایسوسییٹڈ مامنے ہیں وہ ابھی بھی لمبت پڑے ہوئے ہیں یہ ڈاکٹر سوامی کا کہنا ہے کیامرمن راجیف جی کے ساتھ آج لانند ڈلی آج تک